یہ چار سو سال پرانا درخت ہے یہاں پر ہر روز جنوں کا بسیرہ ہوتا ہے ایک ہفتہ پہلے سنیک نظر آیا کارے رنگ کا جننات جو سے ہیں کسی کی روپے بھی آسکتے ہیں جیسے میری وائف مجھے کہے گی کہ آپ بھی دیسے گزر کے گئے ہو ظاہر پاتا ہے وہ ابھی بھی اس جگہ پر کھڑے ہوں گے ہمارے یہ انٹرویو بھی سن رہے ہوں گے جب وہ ظاہر کرتے ہیں تو دہشت سے ہی آتی ہے میرے کزن ہے اس کو ادھر کسی نے مکہ مارا رہا ہے ان کی کمر میں ابھی تک ان کی کمر میں لشان بھی ہے تو اگنور کیا کریں کیونکہ اگنور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیچل اور میں ہوں عدان زفر ناظرین آپ میرے اقب میں جو درخت دیکھ رہے ہیں یہ چار سو سال پرانا درخت ہے اس درخت کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر روز جنوں کا بسیرہ ہوتا ہے جن اس درخت میں آ کر بیٹھتے ہیں اس درخت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس درخت کی جڑے نہیں ہیں یہ درخت بالکل جڑوں کے بغیر قائم دائم ہے یہ بیڑی کا درخت ہے اس درخت پر یہاں کے رہائیشیں ہیں جن کے گھر میں یہ درخت لگا ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس درخت میں ہر روز جنات آ کر بیٹھتے ہیں وہ تلاوتے کرتے ہیں انہیں ان کی آوازیں آتی ہیں کبھی وہ سامپو کی شکل میں آتے ہیں کبھی وہ کسی اور چیز کی شکل میں آتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ آتیف شاہ صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا چار سو سال پر آنا یہ درخت ہونا اور پھر اس کی جڑے بھی نہ ہونا یہ کیا ماجر ہے یہ درخت تو ہم خود حران ہے کہ ہمارے وارد صاحب کے وارد صاحب کے وارد صاحب انہوں نے خود ہی بتایا ہے کہ ہم نے دیکھ کے خوب ترقیق کی ہے کہ یہ واقعی درخت کی جڑے نہیں ہیں اور ہمارے وارد صاحب نے اس کو صرف کنگریٹ کے ساتھ اس کو کھڑا کیا ہے اور کھڑا یہ پہلے کہ خود ہی ہوا ہے صرف ہم نے کنگریٹ اس کی لگائی بھی ہے اور اس کی نیچے جڑے بھی نہیں ہیں اس کے بعد یہ جو درخت ہے یہ چار سو سال پر آنا درخت ہے اور یہ بابا جی نے ہمارے نے خود لگایا تھا اور انہوں نے خود بتایا تھا کہ اس کے اوپر جنوں کا بسیر ہے اور اتنے نیک جن ہیں جیسے بد بھی جن ہوتے ہیں نیک جن بھی ہوتے ہیں اور وہ جو جن ہیں وہ کبھی انہوں نے ہمیں تانگ نہیں کیا اور اتنا ظاہر ہوئے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نظر آئے ہیں اچھا بیری کا درخت ہے بیری پہ زیادہ تر جو نیک جنات ہوتے ہیں مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ ہی آ کر بیٹھتے ہیں تو کیا یہ پوری فیملی یہاں پر بسے رہا ہے یا کبھی کبھی ان کا یہاں پر لگتا ہی آتے ہیں یہاں پہ تو تقریباً جو پڑوسی لوگ تھے انہوں نے بھی بتایا تقریباً ایک دو ہفتے پہلے بھی کچھ نظر آیا ایک دفعہ تو ایک ہفتہ پہلے سنیک نظر آیا کالے رنگ کا ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے بس ہم نے دا آپ کو تکھاؤں گا کہ ادھر رسا بانے کر دیا اس کا ٹھیک ہے کہ تانگ شنگلی ہم نے کیا نہ وہ سامب آگیا تکر آتا کیونکہ ہمارا گھر بھی ہے اور جن نات جو سے ہے کسی کی روپے بھی آ سکتے جیسے میری وائف مجھے کہے گی کہ آپ ابھی جسے گزر کے گئے ہو تو میں کہوں گا میں تو ابھی کام سے آئے ہوں تو میں تو ادھر آئے نہیں تو کہیں کہ نہیں میں نے ابھی آپ کو خود دیکھا تو ایسے ایسے مومنٹ در ہم نے دیکھے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے واقعہ کبھی ہو ایسا قصہ کہ آپ ابھی آئے ہو یا آپ کی بیغم آئی ہو تو بولیں یار ابھی گزر کے گئے تھے یا آپ نے ابھی یہ چیز مانگی تھی ہے پھر دوبارہ آگئے بلکل میں نے ایسے اپنے گھر آئے تو میری وائف نے کہا کہ ابھی آپ آئے ہوئے تھے تو اب باہر چلے گئے ہو تو میں نے کہا نہیں میں تو بھی آئے ہی نہیں تو میں نے کہا باہر کہاں نکلنا ہے تو ایسے بڑی انڈسٹینٹی ہوئی ہمارے گھروں میں تو پھر بعد میں پتا لگا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں ویسے کہ چھتوں کے اوپر جار کے ٹھک ٹھک کر کے کہ بچوں نے کوئی گسنا تو دروازے باندھ ہو جانا ایک دروازے کے کنڈی لگی بھی کنڈی کھل جانی تو یہ بھی ایک آوازیں بڑی عجیب عجیب لیکن ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا عام طور پر تو کئی بھی جن ہو عام بندے کو پتا ہی نہیں چلتا اس چیز کا ٹھیک ہے درکھ پہ اگر جن آتا ہے تو پتا نہیں چلتا تو آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت جن آیا ہوگا ہے وہ اپنی چیز کو ظاہر دکھاتے ہیں ظاہر کراتے ہیں اور آپ کو دل میں دہشت آئے گی یا جیسے آپ کو کس کیسے نے آپ کو ہوا میں تھپڑ مانا مطلب کہ ہوا کے آپ کے ادھر سے گزار کے کوئی چیز گزری تو آپ کو محسوس ہوا یا آپ کو دہشت آئی مجھے شرارتیں کرتے ہیں آپ کے نہیں دہشت کرتے ہیں کہ یار اس ٹیم ہمارا اس ٹیم ٹائم ہو گیا آپ جاؤ سو جو کیونکہ وہ ان کا ٹائم وہ ظاہر پاتا ہے وہ ابھی بھی اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے ہماری انٹروی بھی سن رہے ہوں گے ہمیں نہیں محسوس ہو سکتا کہ یہ کھڑے میں لیکن یہ ہے کہ جب وہ ظاہر کرتے ہیں تو دہشت سے ہی آتی ہے لیکن ہم فوروں سے پہلے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں کون کون سی اس درخت میں ایسے عجیب واقعات ہو چکے ہیں جو آپ بولیں کہ یار یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے ایتر بہت زیادہ عجیب واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے سنے بھی یا دیکھے بھی ہیں کہ ایک تو واقعات ہویا تھا کہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں چھت پر چڑھا ہوا تھا وہ تو مجھے کسی لیو پر سے دھکاری دے دیا تھا ٹھیک ہے تو میرا ماتھا وغیرہ پھٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو کافی مسئلہ ہوا تھا کہ میں ایتر سوسو کر دیا تھا تو وہ مجھے جب دھکاری ملا تو کافی میرا ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے میں سہتیاب ہوں ٹھیک ہوں اسٹم تو یہ ہے کہ ایسے چلتا رہا اس کے بعد ایک میرے کزن ہے اس کو ادھر کسی نے مکہ مارا تھا کمر میں ابھی تک ان کے کمر میں لشان بھی ہے تو انہوں نے بھی کوئی ادھر سوسو وغیرہ کر دیا تھا یا کوئی پاکی پلیٹکوں کے مسئلہ ہو گیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے یہ چیزیں سمجھتی ہیں نیک لوگ بھی ہیں بد بھی ہیں تو ہم اگر ادھر جا کے پاکی پلیٹکوں کے مسئلہ کریں کے تو ظاہر بات ہے ہمیں نقصان ہوگا اچھا اس میں ہر روز جن آتے ہیں اس درخت کے اوپر یا بس یہاں پر شروع سے جب سے یہ درخت لگایا تب ہی سے بسے رہا یہاں اس درخت کے اوپر ہمارے گھر والوں کا کہنا کہ جو بزروں کے اندر ان کے مریض تھے جن ٹھیک ہے حاضر مریض تھے جن اور وہ بھی اس قبرستان میں آتے ہیں اور جو یہ بیری کا درخت ہے ادھر بابا جی نے چلہ بھی کٹا ہوئی اور یہ ہاتھ سے لگائی بیری اور پاکستان میں کتنے آپ کے پاس سامنے کہ وہ آئے ہیں تفاہن آئے ہیں تو یہ بیری درخت ٹوٹ گئے ہیں لیکن اس بیری کی مومنٹ چینج ہوئی ہے اور یہ جڑوں کے بغیر کھڑی بیا بیری تو اس کی مومنٹ چینج ہوئی ہے بس اور یہ بھی بھال دیتی ہے اور اس کے اوپر مطلب کے علو وغیرہ چامچیٹ وغیرہ یہ اور اتنی دی بڑی چامچیٹ ہم نے خود دیکھی آنکھوں سے اور علو وغیرہ وہ بھی مخلوق ہے یا وہ عام سامپو جیسا تھا یا دوسرا مختلف ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات وہ بھی سامپو کے شکل میں آتے ہیں اس دنیا میں آکر گھومتے پھرتے ہیں شرابتے کرتے ہیں بلکل یہ تو آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ عام سامپو کی طرح نہیں تھا وہ تھا بلیک کلر کا سامپ تھا ٹھیک ہے اور بلکل بھی نہیں اس کی اور اس کی پوزیشن سٹریٹ نہیں ہے ایسے بلکل لیف سائیڈ پہ ٹیڑا کر کے کھڑا ہے اچھا پھل اس میں ابھی بھی لگ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کس کون سے ایسا موقع تھا جب آپ کو لگا کہ جنات ابھی ہمارے لئے خطرے کا باعث تانگ کر رہے ہیں شرارت ہمارے ساتھ ہمیں تو کبھی نہیں بخصوص ہوا کیونکہ ہم نے آج تک اس کے بعد تانگ نہیں کیا وہ اپنے رستے میں ہم اپنے رستے میں کبھی ہم نے ان کو تانگ کیا لیکن ظاہر اتنی چیزیں کوئی اندر گز جانا دکھا کے دیوارے پھران کے کچھ آجان اندر اس کے بعد بڑا کچھ ہوا ہے چلے بھی آئے ہیں بزرگ بھی آئے ہیں ایسے بزرگ آئے ہیں لوگ آئے ہیں کہ ہم رہنا چالیز دن کے لیے ہم مینے کے لیے رہنے جائیں گے چلے کار چلے بھی گئے ایسی شکروں میں بہت یہ کیا کرتے ہیں کوئی تلاوت کرتے ہیں ان کے آوازیں آتی ہیں آپ کو کس ٹائیب کے آوازیں آتی ہیں کیا کام کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم جیسے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہو تو کیونکہ ہم گھر میں ٹی وی نہیں لگاتے تو یہ قرآن پاک کی تلاوت خموشی ہوتی کیونکہ ادھر بات ہی نہیں ہے تو جو قرآن پاک تلاوت کرتا ہو تو کبرستان سے آواز آتی جب ہم زیادہ گھوڑ سے سنتے تو آواز آئے گی اور زیادہ 27 روزوں میں بھی آتی رمضان میں بہت آتی رمضان روزوں میں یہ قرآن جید تلاوت یہاں پر بقائدہ ہو رہی ہوتی آپ کو آواز بھی سنائی دیتی ہر بندے کو سنائی دیتی بس آپ جو یہاں پر رہتے انہی کو دیتی ہیں ہر بندے کو آتی ہماری فیملی کو اور بار جو اگر فیملی میں کوئی رشتدار آئے میں ہیں تو ان کو بھی سنائی دیتی ہم اپنے بچوں کو یہ تربیر چیز کی دیا کہ ہمارے جتنا بھی معاملات ہوتے ہیں تو اگنور کیا کریں کیونکہ اگنور یہ کا چیز ہے موسیقی